ہماری آرمی کو پاور کے لئے حاصل لیکن آج جو ہے ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی آرمی اور ہمارے ہی بکستان کی امیج ڈاؤن کر رہے ہیں کیا کس چیز کی کمی ہے جو کہ آج مسلمان مسلمان کو ٹارگٹ کر کے خود مار رہے ہیں بس یہ ہماری سیاست میں انتہا پسندی روش بھی جا رہی ہے اور جو برین واش نوجوان مسئلہ جو نا وہ اس طرح کر دیا ہے کہ بس اس کو جس طرح مرضی لگا لیں ہم انتہا پسندی تو ہم کہتے تھے ہندووں کے اندر ہے ہم انتہا پسندی تو کہتے تھے یہودیوں کے اندر ہے یہ مذہبی انتہا پسندی یہ سیاسی انتہا پسندی آپ کو نہیں لگتا مذہبی انتہا پسندی ہونی چاہیے نہیں مذہب تو پہلی ہونا چاہیے مذہب کے اگر دین کے مطابق ہم اپنے دین کی بات کریں اسلام کے مطابق بات کریں اسلام پر کوئی بات کرے گا تو انتہا پسندی ہونی چاہیے نہیں انتہاب صندیر نہیں ہونے چاہیے ہر چیز کا لا موجود ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کو بھی حق نہیں پہنچتے جائے گے اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے اور لا موجود ہے عدلیہ موجود ہے تو ہمیں نا اپنے قانون پر اس کی بھی بلیو اسی طرف لانا چاہ رہی تھی سر جب کوئی ملک کسی بھی ملک کے اندر کوئی ناؤزبیلہ ہمارے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے پھر سر ہم کیوں انتہاب صندیر کرتے ہیں ہم پر ٹیسٹ کرنا اور چیزوں کا جلانا بہت فرق ہے جلانا جلانا غلط ہے پر ٹیسٹ کرنا احتجاج کرنا یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم پر ٹیسٹ تو نہیں کرتے ہمارے خود کے اندر ہی مسلمان اپنی چیزوں کو اپنے پاکستان کو خراب کر رہتا ہے اب بھی دور نہیں جاتے عمران حان کے واقعے پر دیکھ لیں کیا ہوا ہے یہ پاکستان کی جو شہدہ کی جو یاد دارے تھے ہمیں معلوم دائے جو ہمارا ایک سنبل تھا ایک ہمارا بہادری کا ایک نشان تھا تو اس کو جلا دیا گیا جناس جلا دیا گیا یہ چیزیں گلتا ہے آپ پر احتجاج کریں لیکن کسی کے نجی ملا کو سرکاری ملا کو نقصان بجانا ہے یہ گلتا ہے کوئی بھی اچھا ہے کوئی بھی پال دی ہے یعنی میں کہتا ہوں کوئی اگر میں مولنگ یا پی ٹی آئی ہے کوئی بھی پال دی ہے کوئی صرف ایک لیمٹ میں رہ کر ایک آخری سوال پر اینڈینڈر ہوتی انڈیا کے جو اس ٹائم کرائنٹ کمیٹ ہے ان کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے پاکستان کے لئے انہوں نے سپیچ پہ بولا کہ پاکستان ہمیشہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے پاکستان کی یہی مطلب پاکستان کی جنتہ ہو یا پاکستان کی پر اینڈینڈر ان کی یہی توجہ ہوتی ہے کہ انڈیا ایسے کار رہا ہے انڈیا ایسے کار رہا ہے پھر دیکھیں گے کہ کون کس کا مقابلہ کر سکتا اور کون کس کے لئے کیا کر سکتا یہ تو بات ہے یہ تو بات ہے کہ ہماری کانومی اس وقت کی جو ہے بہت پرائسز میں ہے بہت مشکلات میں ہے باقی انشاءاللہ اس کا مقابلہ میں پاکستان ہر وقت آرہی تیار ہے کس لحاظ ہے جنگ کے لحاظ سے جنگ کے لحاظ سے وہ جس طرح کی پروپگنڈہ کرے گا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں امن رکھنا چاہیے پروپگنڈہ کے بات کریں آپ کو گھنڈہ انہوں نے صاف بولا تو سا ہی اکانومی میں ہوں پھر بات کریں گے اکانومی میں انشاءاللہ ہم بھی امید ہے انشاءاللہ حالات بیتے ہیں کب کب انشاءاللہ امید ہے دنیا کے ہمیں امید رکھنی چاہیے چلتر سال گزر گیا پھر بھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ پھر دبست اسے نامور کالیج ہے وہاں سے آپ نے ایک آئیسے اس کے ڈگری لی ہے اس کے بعد آپ اکشا چلانے لگیا ہے وجہ ایکشلی میرے ایک اپنا بزنس تھا لیڈی شیوز کا تو اس میں کرونا کے وجہ سے میں لوس ہوئے تقریباً 40-45 لیکس کا اس کے بعد جو آپ پر انڈاؤنس ہوئے اس کی وجہ سے ہوتے چلانے ابھی ہم بات کریں کرونا کی آپ نے بات کیا نہ صرف آپ کا بلکہ بہت زیادہ جو اچھے آمدنی والے تھے ان کا لوس بہت زیادہ ہوا ہے سیر اس کے بعد ابھی تک اتنا ٹائم پیٹ گزر گیا ہے پاکستان کی محشہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پاڑی پاکستان کے اندر دن بہ دن کرائیسز بھرتے جا رہے ہیں کبھی پولٹیشن سے کے آپس کے لائی جگری نہیں ختم ہوتے اور کبھی عوام کے طرف سے طول پور اور اس طرح کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں کیا بجوہات لگتی ہے پاکستان کے اندر ہی صرف ایسا ہوتا ہے اور کسی اندر کنٹری کے نہیں ہوتا صرف پاکستان ہی کیوں ایکچلی ہم نے ایک قوم نہیں ہے ہم لوگوں میں نیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اگر آپ پولٹیشن کی بات کریں اس میں سے میں کسی پولٹیشن کی سائیڈ نہیں لے رہا ریسے میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں ہمیں اویرنس ہی نہیں ہے کہ کیا پوزٹیف ہے کیا نیکٹیوٹیوٹی ہے بیسک ہمیں اپنے پاکستان کا خیال ہی نہیں ہے صحیح بات ہے اگر پاکستان کا خیال ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا عوام اتنی جاہلیت کے ساتھ اتنی دھوڑ پورٹ کرتی اتنا کچھ جلاتی نہ صرف ہمارے ہسٹرولیکل چیزوں کو جلایا بلکہ مسجد تک پارگٹ کی گئی اور اس کے علاوہ ہمارے بیوریکریٹس کے گھر تک جلائے گئے سر ہسٹری میں کبھی ہم نے آج نہیں دیکھا آج پہلی دفع ایسا ہوئے بلکل آپ بجاب فرما رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر نیکسٹ مجھے گرفتار کیا تو اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریکشن ملے گا حیرانگی صرف اس بات کی ہے کہ سپریم کورڈ کے جو جسٹس صاحب ہیں عمر اتریاب اتر بنیال صاحب وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیں لوس اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک بندہ ہے جو مجھے کہتا ہے میں اندر تھا مجھے علم نہیں ہے کیا ہوا اس کی بیل ہوتی ہے ایک سو تئیس پرچوں میں سے وہ باہر آگے کہتا ہے مجھے ریسٹ کیا تو میں پھر میرا یہ ریکشن ہوگا آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا ہے کتنا پیچھے چلا گیا اس کی تبدیلی لے کے آئے اس کے معاملات لے کے آئے پہلے ساکیب نصار صاحب سے وہ فنڈ بابا صاحب تھے وہ اپنا فنڈ لے کے باہر جا کے چلے گئے ہیں ایک سو تئیس کیسوں میں آپ نے بری کر دیا دو آپ نے دو ہفتوں کو اسے ریلیف دے دیا آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ملک کو آپ نے دیکھنا ہے آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا یار حد ہے حد ہے کہ آپ اپنے پاکستان کے ساتھ کچھا رہے ہیں سیر عمران ہاں ہی پہلے ایسے لیڈر ایکس پرائم منسٹر ہم دیکھتے ہیں اپنے دورے حکومت میں میں انہوں نے آرمی کو ٹارگٹ کیا ہمیشہ آرمی کے خلاف چیزیں اور بیانات دیئے سٹیٹمنٹس دی کمر باجوا اس ٹائم پہ تھے ان کے خلاف بھی سٹیٹمنٹس بہت ساری عمران ہاں نے دی ابھی آسف منیر جو ہیں ان کے خلاف بھی کل ہی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ پاپکرنڈا رچایا گیا ہے میرے خلاف سر ایسے سٹیٹمنٹس آرمی کے ریلیٹیڈ اگر دیکھیں گے تو میڈیا ہمارا جو ہے وہ بہت ساتھ چیزوں کو کیپچر کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل بیس کی تو سر ہم دنیا کے اندر اپنی آرمی کی بہت عزت دیکھتے ہیں ہر کوئی دیکھتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے بہت پاورفول ہے صرف ہمارے ہی پرائم منسٹرز ہمارے ایکس پرائم منسٹرز ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے تو کون ہماری پھر عزت کرے گا ایسا ہی ہے دنیا کے نمبر ون ہماری آرمی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی ہو اب ریسنلی ترکی میں جلجلہ آیا تھا ہماری آرمی وہاں گئی سب سے زیادہ ورکاوت وہاں کیا انہوں نے بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی آرمی کو خود بدنام کر رہے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں جو ان کے شہود ہیں آپ کسی جرنیل کو آپ نے کبھی سنا اور بادر پر گولی لگی ہے نہیں لگی ہے عام جو فوجی ہے وہ اس کو افیکٹ ہوتا ہے اس کی فیملی کو افیکٹ ہوتا ہے لیکن ہماری آرمی بہت اچھی آرمی ہے ان کی وجہ سے ہم یہاں ازاد پھیرے ہیں اپنے ملک میں ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا یہ کہیں ہمیں اس سے لا علم ہے یہ بات غلط ہے سرہ سر زیادتی ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے جو ساتھ والا جو بھارت دشمن ہیں وہ آج تک نہ کر سکا جو ہمارے ہی لوگوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کر دیا آپ نے بھارت کے ذکر کی میں آپ کو ایک بات بزار دیا جلوں کہ کل ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی وہاں سے انہوں نے کہا کہ آج تک پاکستان انڈیا کی جنگ میں بھی ایسا ہم نے واقعہ نہیں دیکھا جو کہ پاکستان مسلمان مسلمان کو کر رہے ہیں مسلمان اپنی ہی چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا ہے کبھی تو بھارت کے فوجیوں نے بھی ایسا نہیں کیا بھارت کے لوگوں نے بھی ایسا نہیں کیا آپ بلکل یہ صحیح بات ہے ہم نے ہی اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہم نے ہی یہ کہاں سے نکلنا ہے یہ آپ نے مسلمان سے نکلنا ہے جو میڈل کلاس طب کا ہے اس کو یہ لوس ہونا ہے اسے بلز آئیں گے اس کے جو یہ مہنگائی ہے اس میں سے یہ چیزیں آپ نے نکلنا ہے سب سے زیادہ افیکٹ جو میڈل کلاس ہو رہا ہے کسی کا کچھ نہیں جا رہا کسی کا کچھ نہیں جانا نہ گیا نہ جانا ہے افیکٹ آپ جیسے میڈل کلاس لوگوں کو افیکٹ پڑنا ہے ایک اور آخری سوال آپ سے انڈیا کی بات کریں تو ہم دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن آج 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 نرندر موڈی کی بات کریں تو دنیا کے مطابق چل رہے ہیں دنیا جیسا جیسا اپنی ڈیویلیپمنٹ کو دیکھا رہی ہے وہ اسے دو گنا آگے پاؤں رکھ چلتے ہیں ہمارے یہاں پہ پاکستانی میں پاکستانی لوگوں کبھی بات کرو تو زیادہ پریز کرتے ہیں انڈیا کے پرائم میسٹرز کو ہمارے پرائم میسٹرز کو دنیا میں کوئی پریز نہیں کرتا کیوں وہ ریزن اتنی سی ہے کہ وہاں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوئے نا وہ آپ کو لیکن انہوں نے نیوز دینی ہی نہیں جو ان کی ملک خلاف نیگٹیوٹی فیس کرنی پڑے پاکستان دیتا ہے پاکستان دیتا لیکن ان کی میڈیا نہیں دیتا ان کی میڈیا اگر ان کی چیزوں کو کیپچر نہیں کرتی تو ان ملک کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ ایسے چیزوں کو کیونکہ ہمارے پاس ازاد کشمیر آگے ہمارے مقبوضہ کشمیر ان کے پاس ہے اس کے ریلیٹیز نیوز ان کی ہیں ازاد کشمیر کی بات کریں تو میں نے خود سروے کیا تھا تو وہاں پر لوگوں سے رائے لی تھی تو انہوں نے کہا میڈیا یہاں پر نہیں آتا صرف کیا وجوہات ہے بلکل ایسے ہی ہے پاکستان آخری کونے ہے وہاں میں کئی تفاہ سیار کرنے گیا ہوں بائک پہ گیا ہوں لیکن ریزن وہاں کی دیویلمنٹ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے بہت اچھا ہے لیکن وہاں کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی خاص بلکل کوئی خاص توجہ نہیں بلکل 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 ایسے ہی وہاں میں گیا ہوں لیکن لیکن وہاں کشمیر کی بات دنیا ان کی نیوز دیکھتا ہم خود دیکھتے ہیں جی ٹوینڈی کی وائی ٹوینڈی کی ایسی او کی میٹنگ تک وہاں پر ہو رہی ہے جی ٹوینڈی کی میٹنگ اب ہی سمیٹ ہو آئی ہمارے ہمارے اپنے پلائسیز کی وجہ ہمارے ہمارے ٹوینڈی آتا بہت اچھے لگتا ہے کیا گھٹے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں بلکل سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ نیول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا پاکستان کے اندر میاری مل رہی ہے جو کہ سٹوڈنٹ کو مل رہی ہے جی میاری مل رہی ہے اگر سٹوڈنٹ کی بات میاری مل رہی کے بات کیا ڈگریز کے بات جو اتنی ہے کہ ہر ڈگری لینے ورہا سٹوڈنٹ جو جو کر رہا ہے جتنا پیسے اپنے سٹوڈیز کے اوپر لگایا ہے کیا مل رہا ہے نہیں اتنا دونی فیڈباک کیوں نہیں مل رہا ایکچوال کچھ لیکس ہیں جو ہمارے سیکٹر میں تھوڑا بہت تو ہیں اس کہ ہی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے انڈس رو ہو نی چاہیے اور سٹوڈنٹ سا بھو سٹوڈنٹ ساتھ کام ہے اگر یہ دونوں چیز پاکستان کے اندر امران ہن کی ایک سٹیٹمنٹ آئی امران ہن نے کہا مجھے ایک پرابو گھنڈا خلاف کھیلا گیا آصف منیر سارپ کے پیچھلے کمر باجوہ میں انہوں نے کافی سٹیٹمنٹ جی تھی کیا ریزن ہیں چونکہ ایک واحد لیڈر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ہماری آرمی انٹرنیشنل اتنی ایمیج اچھی ہے آج امران ہن کیا کرے میرے خیال میں ایسا چیز نہیں چاہیے بھی پولیٹی لیڈر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے بہتر آل تو یہ ہے کہ آپ کو ایسی سٹریٹیجی لے کر آنے چاہیے جس اندر آپ ادارے آپ ساتھ مل کر چاہیے آپ کو لگتے ہی میرے آرمی پاس پولیجیز ہیں جس سے ہماری کنٹری اور ہماری اکانومی گروھ کر سکتے